ویلکم ٹو موویز ماسٹر پندرہ سال کا حرمی جسے اپنے سے بڑی عمر والی ایک عورت سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ عورت ایک فوجی کی بیوی ہوتی ہے تو حرمی اس عورت کو پانے کے لیے ہر وہ کوشش کرتا ہے جو وہ کر سکتا تھا فلم کے شروع میں حرمی نام کا ایک آدمی جو کہ اپنے بارے میں ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ جب وہ پندرہ سال کا تھا تو اسے ایک فوجی کی وائف سے پیار ہو گیا تھا جسے پانے کے لیے حرمی کچھ بھی کر سکتا تھا حرمی بتاتا ہے کہ ایک بار جب وہ پندرہ سال کا تھا تو وہ اپنے دوست اوسکی اور بینجی کے ساتھ سمر ویکیشن پر گومنے گیا تھا اور یہاں پر ان لوگوں کی ایک فوجی اور اس کی وائف پر نظر پڑتی ہے اور یہ تینوں چھپ کر ان لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اوسکی اور بینجی تو صرف مزے لے رہے ہوتے ہیں لیکن حرمی اس فوجی کی وائف دورتی سے اپنی نظریں ہٹا نہیں پاتا کیونکہ وہ اسے کافی پسند آ جاتی ہے اور پھر حرمی ہر وقت دورتی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور اس کا دوست اوسکی یہاں پر موجود ساری لڑکیوں کے ساتھ مزے کرنا چاہتا ہے اور وہ حرمی کو بھی سمجھاتا ہے کہ تم اس عورت کے بارے میں اتنا مت سوچو یہ صرف تمہاری اٹریکشن ہے کوئی پیار ویار نہیں تو اوسکی کی بات سن کر حرمی کنفیوز ہو جاتا ہے اسے بھی لگنے لگتا ہے کہ شاید اس کی صحیح کہہ رہا ہے لیکن پھر ایک دن دورتی کا حضبن جنگ کے لئے جا رہا ہوتا ہے اور دورتی اسے الودا کیری ہوتی ہے تو یہاں پر حرمی کی نظر دورتی پر پڑتی ہے اور وہ پھر سے اسے دیکھتا ہی دے جاتا ہے اور یہاں پر حرمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ اسے دورتی سے سچا پیار ہو گیا ہے اور یہ تینوں بچے اپنی بڑتی عمر کے ساتھ ساتھ الگ الگ چیزیں ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں اور یہ تینوں جل سے جل بڑے ہونا چاہتے ہیں تو اسی لیے بینجی اپنے گھر سے ایک اڑل کتاب چھوڑا لاتا ہے اور یہ تینوں روز مل کر اس کتاب کو پڑا کرتے ہیں کیونکہ وہ اس بارے میں اور بھی زیادہ جاننا چاہتے تھے اور حرمی جو کہ دورتی کو اپنا دل دے بیٹھا ہے وہ ہر وقت دورتی کے قریب آنے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور پھر ایک دن اسے موقع مل ہی جاتا ہے کیونکہ ایک دن دورتی اپنے گھر کے لئے بہت سارا سامان خریدتی ہے لیکن وہ اسے اٹھا نہیں پاتی تو حرمی موقع دیکھ کر اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے قریب جا کر وہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دورتی کو لگتا ہے کہ حرمی ایک اچھا لڑکا ہے اس لئے وہ اس کی مدد کے لئے مان جاتی ہے اور پھر حرمی اس کا سارا سامان اٹھا کر اور یہ دونوں دورتی کے گھر جانے لگتے ہیں تو راستے میں بھینجی اور اس کی حرمی کو دیکھ کر اسے چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حرمی دونوں کو نظر انداز کر کے اپنا مو چھپا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دورتی حرمی کے لئے کوفی بناتی ہے اور حرمی یہاں پر خود کو ایک قابل اور میچور آدمی دکھانے کے چکر میں دورتی سے اپنے بھارے میں بہت سارے جھوٹ بولتا ہے تاکہ دورتی اسے امپریس ہو جائے اور دورتی اسے اپنی مدد کرنے کے لئے پیسے دینا چاہتی ہے لیکن حرمی پیسے نہیں لیتا اور دوسری طرف اوسکی دوسری لڑکیوں کے ساتھ مزے کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور اوسکی اپنے ساتھ حرمی اور بینجی کو لیتا ہے اور ماریا اور ایگی نام کے ایک لڑکی کو لے کر یہ لوگ فلم دکھانے لے جاتے ہیں لیکن بینجی گبرا کر یہاں سے باگ جاتا ہے پھر اس کے بعد اوسکی ماریا کے ساتھ اور حرمی ایگی کے ساتھ فلم بہنے جاتے ہیں تو اتنے میں یہاں پر دورتی آ جاتی ہے جسے دیکھ کر حرمی خوشی کے مارے پھولنے لگتا ہے تو یہاں پر دورتی حرمی کو کہتی ہے کہ کل تم میرے گھر آنا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے اور پھر دوسرے دن حرمی خوشی خوشی دورتی کے گھر پہنچتا ہے اور یہاں پر دورتی حرمی سے اپنے گھر کی صفائی کرواتی ہے اور اسی دوران حرمی دورتی کی خوبصورت میں غم ہو جاتا ہے اور وہ بڑی مشکل سے اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے اور کام ختم ہونے کے بعد دورتی حرمی کو کام کرنے کے بدلے میں پیسے دینے لگتی ہے لیکن حرمی پیسے نہیں لیتا اور وہ آخر کار دورتی کو بتا ہی دیتا ہے کہ وہ اسے پسند کرتا ہے لیکن اس کے جواب میں دورتی اسے صرف ایک گس دیتی ہے اور اس کا شکریادہ کرتی ہے اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ حرمی دورتی کو دل سے پسند کرنے لگتا ہے اور اس کی عزت کرنے لگتا ہے لیکن اوسکی کو ابھی بھی یہاں کی لڑکیوں کے ساتھ مزے کرنے ہوتے ہیں وہ حرمی کو کہتا ہے کہ تم دورتی کا فائدہ اٹھاؤ اور اس کے ساتھ مزے کرو اور یہاں پر اوسکی حرمی کو کہتا ہے کہ میں نے آج رات ماریا اور ایگی کو بیچ پر بولایا ہے تم بھی ساتھ چلنا ہم دونوں مل کر مزے کریں گے اور رات کو بیچ پر حرمی اور ایگی مارش میں لوگ کھا رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف اوسکی اور ماریا مل کر ایک ساتھ مزے کر رہے ہوتے ہیں اور جب ایگی کو پتا چلتا ہے کہ ماریا اور اوسکی کیا کر رہے ہیں تو وہ غصہ ہو کر یہاں سے بھاگ جاتی ہے اور حرمی پوری رات بیچ پر ہی گزارتا ہے اور صبح ہوتے ہی حرمی دورتی کے گھر پہنچ جاتا ہے جہاں پر دورتی کو چٹھیاں لکھری ہوتی ہے تو یہاں پر حرمی دورتی کو کہتا ہے کہ کیا آج رات میں تمہارے گھر آ سکتا ہوں تو دورتی کہتی ہے کیوں نہیں تم ضرور آنا اور جب حرمی تیار ہو کر دورتی کے گھر کے لئے نکلتا ہے تو راستے میں اسے اوسکی ملتا ہے اور اوسکی اسے بتاتا ہے کہ وہ اور ماریا اب ساتھ نہیں ہیں کیونکہ اس رات کے بعد ماریا کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی اس لئے اسے شہر کے کسی ہسپٹل میں لے جایا گیا ہے اور وہ اب واپس نہیں آئے گی لیکن حرمی اوسکی کی باتوں پر بلکل بھی دھیان نہیں دیتا جس کی وجہ سے اوسکی غصہ ہو جاتا ہے اور دھونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اور اوسکی اس سے ناراض ہو کر یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن حرمی کو بلکل بھی فرق نہیں پڑتا وہ دورتی سے ملنے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے لیکن گھر میں بلکل اندھیرہ ہوتا ہے تو یہ دیکھ کر حرمی پریشان ہو جاتا ہے اور جب وہ گھر کے اندر جاتا ہے تو دورتی بری طرح سے رو رہی ہوتی ہے اور یہاں پر حرمی کو پتا چلتا ہے کہ دورتی کا حزمین جنگ میں مارا جا چکا ہے اس لئے وہ اتنی تکلیف میں ہے تو حرمی دورتی کو کہتا ہے کہ میں تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں اور کیوں کہ دورتی کا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا جو اسے سہارا دیتا اور دورتی کو کسی ایسے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی اس حالت میں اس کا سہارا بن سکے اس لئے وہ اپنا درد کم کرنے کے لئے حرمی کے قریب آ جاتی ہے اور اسے گھلیں لگا لیتی ہے اور یہاں پر دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب آ جاتے ہیں اور پوری رات ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں اور پھر آدھی رات کو دورتی اٹھ کر کمرے سے باہر آ جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ گلت کر رہی ہے اور حرمی بھی دورتی کو سمجھ جاتا ہے اس لئے وہ دورتی کو گھڈ نائٹ کہہ کر یہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ اسے بھی لگتا ہے کہ اس نے دورتی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے اس نے یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا وہ دوسرے دن اس کی حرمی سے ملنے آتا ہے اور وہ اس کے ساتھ اپنے جگڑے کو ختم کرنا چاہتا ہے اس نے اپنے اور ماریا کے بارے میں حرمی کو بتایا اور وہ چاہتا ہے کہ حرمی بھی اسے اپنے اور دورتی کے بارے میں بتائے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہتا اور دورتی کے گھر کی طرف اس سے ملنے چاہتا ہے کیونکہ وہ اپنے اور دورتی کے بیچ میں جو بھی کچھ ہوا تھا اس کو سلجانا چاہتا ہے اور دورتی کے گھر پہنچ کر حرمی کو ایک نوٹ ملتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ دورتی کل رات یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلی گئی ہے اور نوٹ میں دورتی نے حرمی کو لکھا ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا پڑے گا کیونکہ مجھے اور بھی کام کرنے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اپنی زندگی خوشی خوشی گزارو اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے اور تمہارے بیچ میں جو بھی کچھ ہوا تھا تم اس کو سمجھو گے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو گے اور میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو اور پھر اس دن کے بعد سے حرمی نے دورتی کو کبھی بھی نہیں دیکھا اور حرمی ہمیں یہاں پر بتاتا ہے کہ چھوٹی سی عمر میں جو چیزیں ہمیں صحیح لگ رہی ہوتی ہیں حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوتی ہمیں لگتا ہے کہ وہ چیزیں ہمارے لئے بلکل ٹھیک ہیں لیکن حقیقت میں وہ چیز ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہوتی اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہوتی ہے اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجئے گا